بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیلی کشمیر لینگ کے پروگرام میں آج ہمارے مہمان ہیں متصف ازاد کشمیر چودری محمد نسیم صاحب کے پولٹیکل ایڈوائزر لاجہ حاصل خوشید صاحب ازاد کشمیر میں متصف کا جو ادارہ ہے اس کی قائم کا مقصد اور یہ کیسے کام کرتا ہے اس پر آپ کیا کہنا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو آپ کی ادارے کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے ایک اہم معاملات پہ بات کی محتصف کے حوالے سے تو یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ ازاد کشمیر کے اندر محتصف کا ادارہ بڑا فعال کا دار ادا کر رہا ہے جس کے محتصف اعلیٰ جناب چودری محمد نسیم صاحب ہے جنہوں نے اس ادارے کی بہتری کے لیے اور لوگوں کو رلیف دینے کے لیے بڑے وسیع پر مانے پر کام شروع کر رکھا ہے اور پوری ازاد کشمیر کے اندر ہمارے جو محتصف اعلی ہیں چودری محمد نسیم صاحب وہ جاتے ہیں وہاں پہ کھلیاں کے چیریاں لگاتے ہیں اور لوگوں کے مسائلوں کو سنتے ہیں اور وہ موقع پر ہی ان اداروں کو بلا کر ان کے مسائل کا عل کرتے ہیں ایک طرف ازاد کشمیر میں بے اندار کرپشن ہے کرپٹ ماپیا ہے اور دوسری طرف محتصف کا ادارہ بھی ہے تو کیا سمجھتے ہیں آپ بھی یہ ادارہ بقاعدہ فاعل ہے ازاد کشمیر کے اندر دیکھیں محتصف کے ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو ادارے ہیں جو ازاد کشمیر کے ادارے ہیں ان کے اندر جو معاملات ہوتے ہیں لوگوں کے کچھ مسائل ہوتے ہیں تو محتصف کا ادارہ ان کے خلاف شکایت سنتا ہے اور اس کے اوپر باہت دن کے اندر اندر فیصلہ بھی سناتا ہے اور اس پہ لوگوں کی داد رسی بھی کرتا ہے تو بنیادی طور پہ محتصف کی ادارہ کو جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ غریبوں کی ادارت کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سیمپل آپ اگر آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ ایک درخواست دے کے اپنا جو کیس ہے وہ محتصف صاحب کے پاس دراج کر سکتے ہیں اور آپ کے اس کیس کے اوپر فورا ان کروائی شروع ہو جاتی ہے اور بہت جلد ہی آپ کو اس فیصلے کو جو فیصلہ آپ کا وہ آ جاتا ہے اور اس میں کوئی باری بکم کوئی فیس نہیں ہے نہ ہی آپ پہ کچھ فیسیں دینی پڑتی ہیں نہ ہی یہاں پہ ایک روپیہ بھی آپ کا خرچ ہوتا ہے بلکہ آپ کو انصاف آپ کی دلیز پر ملتا ہے اتصر یہ جو محتصف ہے اس میں عوامل ناس تک جو اگئی ہوتی ہے ایک شعور ہوتا ہے کہ یہ بھی ادارہ فعال ہے اور ہم یہاں بھی اپروچ کریں اپنے حقوق کے لیے تو اس طرح کا شعور کے لیے آپ نے پلیٹ فورم بنائیا ہے کہ آپ کے دائرے کا یعنی پروگرام کونکھتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم کام کر رہے ہیں چوزب نسیم صاحب بھی اس پہ بڑے جو اس پہ کام کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کو فعال کرنے کے لیے اس میں ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اس پہ وہ کھلیاں کے چہریاں بھی لگائیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے لاگ بھی رہی ہیں اس کے علاوہ جو اس پہ ہمارا آگے کوشش ہوگی کہ ہم جو سکولز ہیں یونیورسٹی لیولز کے جو ادارے ہیں وہاں پہ اگائی پروگرام شروع کریں وہاں پہ جائیں اور ان لوگوں کو اس ادارے کے بارے میں بتائیں تاکہ لوگ آج کے اس منگائی کے دور میں ان کا جو خرچہ ہے وہ بھی کام ہو اور ان کا انصاف ان کو بڑے کم عرصے کے اندر ان کا انصاف مل جائے انسانی بھو کا جو ادارہ ہے اس کے علاوہ سے آپ کیا کہیں گے یہ بھی فعالہ یا اس کو بھی کہیں نہیں کہیں کفزوں میں اس کا نام ہے دیکھیں ہمارا جو ادارہ محتصف کا اس کے والے سے ہم یہاں پہ بات کریں تو میں یہ کہتا چلوں کہ یہ عوام کے لیے ایک بڑا ایم ادارہ ہے اور عوام کو یہ ریلیف دیتا ہے تو میرے خیال میں اس کو مزید ہم انشاءاللہ آگے لے کے جلیں گے تاکہ لوگوں کو اس کے بارے میں اگائی ہو اور لوگ اپنے مسائل کا آل کر سکیں اچھا سر آپ نے ریلیف کا بھی ذکر کیا تو کیا یہ محتصف کا ادارہ جو ہے یہ کیسے ریلیف دیتا ہے دیکھیں اگر کسی بھی ادارے کے خلاف مسائل کی طور پر اگر کسی شرس کو شکایت ہے مسائل کی طور پر میکمہ برکیات کا اگر میکمہ ہے وہاں پہ اکثر ہمارے پاس شکایات آتی ہیں زیادہ تر وہ میٹر ریڈنگ کے حوالے سے آتی ہیں غریب لوگوں کو وہاں پہ وہ اگر اس کا پانچ ہزار یا چار ہزار بل بنتا ہے تو اس کو ساٹھ ہزار پر اتھما دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ بل جب اس غریب آدم کے پاس جاتا ہے پچاس ساٹھ زہر کا تو اس کے اوپر تو بجلیاں گرتی ہیں تو ظاہر ہے میرے خیال میں محتصف بھی وہ ادارہ ہے کہ جہاں پہ اس کو بڑے کام ٹائم کے اندر ریلیف ملتی ہے اور ریلیف مل بھی رہی ہے بہت سے ایسے کیس ہیں جو محتصف کی ادارے میں حل ہو چکے ہیں اور موقع پر ہی ان لوگوں کے ان مسائل کو حل کر دیا جاتا ہے جس میں محتصف ادارے میں کوریٹی کا نفیر ہوتی ہیں یا یہ خودکار طرق سے ہے یا آزاد ہے کوریٹی کا نفیر دیکھیں محتصف کا ادارہ میں کوئی سیاسی حوالے سے اتنا وہ معاملات نہیں ہوتے کیونکہ یہ عوام کا ڈریکٹ وہاں پہ عوام کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو عوام کے لیے یہ ہے کہ وہ جو بندہ اس پہ شکایت لے کے آتا ہے تو ہم اس کے خلاف شکایت سنتے ہیں اور اس پر فوراں کروائی کرتے ہوئے اس پہ کام شروع کر دیتے ہیں اور موقع پر ہی اس میک میں کی متعلقین کو بلاتے ہیں اگرچہ وہ موقع پہ وہ معاملہ حال ہو جائے تو وہاں پہ ہی ہم اس شخص کو ریلیف دے دیتے ہیں نہیں تو اس کا بار دن کے اندر فیصلہ سنا دیتے ہیں اور ہم وہی کیس لیتے ہیں جس کے جو کیس آزاد کشمیر کی عدالتوں میں نہ چل رہے ہوں تو وہ صرف ہمارے پاس چل رہے ہوں تو ہم وہ کیس لیتے ہیں جو آزاد کشمیر کی عدالتوں کے اندر کیس چل رہے ہوں تو وہ محتصیب کا دارہ کیسوں کو نہیں لیتا وہ نہیں سنتا اچھے اس میں ایک بار آپ مختصر طریقہ کار بتا دیں اگر میں نے کسی کے خلاف شکایت کرنی ہے یا کسی دوسرے شہر ہی نے شکایت کرنی ہے تو وہ بلا ججک بلا ہو یعنی کہ وہ محتصیب کے دارہ میں جا سکتا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار اپنائے گا اس کو کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں دیکھیں وہ ہمارا ایک شکایت فارم ہوتا ہے وہ اس پہ اپنی شکایت درج کر سکتا ہے آن لائن بھی شکایت اس کی انداز کی جرسکتی ہے نہیں تو ہمارے آفیس موجود ہیں ان آفیس کے اندر شکایت سہل ہوتا ہے وہاں پہ اس کی شکایت کو انداز کرتے ہیں اور وہاں پہ اس کی جو شنحکی کارٹ کی کارپی بغیرہ لگا کر تو ہم آگے بہی دیتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس شخص کو بتا دی جاتا ہے کہ آپ کو یہ کیس ہم نے آگے کر دیا ہے اور اس کے اوپر اس کے ساتھ رابطہ کر دیا جاتا ہے اور میک میں کی متعلقین کے ساتھ بھی رابطہ کیا جاتا ہے اور وہ ان کو موقع بہت شکریہ راج عاصم صاحب آپ ہمارے آپس میں تشریف لائے آپ کا بہت بہت شکریہ جی جی بہت شکریہ